اچھا دوستے یوکے کی حکومت نے ایک تو فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ یکم جلائی کو پہلی فلائٹ غیر ملکیوں کو لے کر یوکے سے روانڈا کے لیے روانڈا ہوگی دوسری جانب جو انسانی حکومت کی تنظیمیں خاص طور پر جو رفیوجیز کے حوالے سے تنظیمیں دنیا بار گئی انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور یوکے کی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے عالی سطح پر انہوں نے رابطے کی ہیں کہ جی آپ یہ جو اقدام کر رہے ہیں اپنے ملک سے اسائلم سیکرز کو روانڈا کے لیے بجو آ رہے ہیں اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس سے ایک امید جا گئی ہے اسائلم سیکرز میں کہ شاید اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے اس قانون میں یا کوئی ایسا یوکے کی حکومت فیصلہ کرتی ہے جس سے یہ اسائلم سیکرز روانڈا نہ جا سکے لیکن فیلحال دوسری جانب جو رشی سونک پرائم نیسٹر ہیں یوکے کے ان کی پارلیمنٹ آرڈی یہ جو لاؤ ہے اس کو منظور کر چکی ہے روانڈا بل جانب اس کو منظور کر چکی ہے جب بل منظور ہو جاتا ہے تو اس پر زاری بات ہے قانون سازی جانب قانون اس کے مطابق جانب حرکت میں آتا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا بل کے مطابق ہوگا یاد رہے کہ یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے یہ کچھ سال پہلے پلان بنا تھا کہ یوکے کی حکومت نے اپنے اسائلم سیکرز کو روانڈا بیجنا ہے روانڈا کی حکومت سے مذاکرات ہوگئے تین سو ستر میلین پونڈز ان کو دینے ہے جس میں سے کافی رقم دی بھی جا چکی ہے دو ست چالیس میلین پونڈ شاید ان کو دے دیے گئے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو پانچ سال کے لیے وہاں رکھنا ہے یہ تقریبا 55,000 لوگوں کو وہاں پہ بیجنا ہے جس کی پہلی جو ہے نا وہ پرواز جائے گی یکم جولائی کو یوکے کے ایک سپیشل ائر پورٹ انہوں نے اس کو علی مقتصد کر دیا ہے چارٹر تیارے راکلی ہیں سٹاف راکلی ہیں تیاریاں مکمل ہیں اور لوگوں کے خلاف اپریشن جاری ہے پکڑ دکڑ شروع کر دی گئی ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ کئی کام کر رہے تھے وہ بھی انڈرگرونڈ ہو گئے ہیں جو لوگ رہ رہے تھے سرکاری کروں میں یا اپنے طور پر دوستوں کے ساتھ وہ بھی سارے جو ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئر لینڈ کی طرف ہجر کرنا شروع کرتی ہے اب آئر لینڈ جو ہے نا وہ نزدیکی ملک ہے کیونکہ باقی جو یوکے ہے وہ خواہ ویلز ہے یا جو بھی اس کے چھوٹے سات جزیرے ہیں ریاستے ہیں وہ تو ساری آر ایڈی جو ہے نا وہ یوکے اسی پہ قانون اس پہ لاغو ہوگا اور وہاں پہ جو بھی ہوگا اس کو روانڈہ جانا ہوگا یہ جو عالمی تنظیمیں ہیں نا ریفیوجیز اور اسائلم سیکرز کے حوالے سے انہوں نے کافی اس پہ نوٹس لیا اور کہا کہ اگر ان اسائلم سیکرز کو آپ روانڈہ بھیجیں گے تو وہاں ایک تو لائن آرڈر کے صورتحال ہے یہ غیر ملکی ہوں گے وہاں پہ ان کو اکسپٹ نہیں کیا جائے گا لوگوں کی طرف سے اور ان پہ ساتھ ظلم زیادتی کے چانسز ہیں دوسری جانب وہاں پہ جابز نہیں ہیں اپرچونٹیز نہیں ہیں وہاں پہ کام کرنے کے مواقع نہیں ہے ٹھیک ہے نا غریب ملک ہے روانڈہ افریقہ کے غریب ملک ہے اور جو یوکی ہے آرڈیز کی قومت کہہ چکی ہے کہ روانڈہ is a not safe country ماضی میں لیکن اب یوکی کی قومت جب اپنے رفیوجیوں کو وہاں بیجنے چاہ رہی ہے تو اب کہہ رہی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہاں کو مسئلہ نہیں ہوگا روانڈہ ٹھیک ہے یہ لوگ وہاں پہ ٹھیک رہیں گے پانچ سال کا یہ معاہدہ ہے پانچ سال کے اندر افکورس میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ جو لوگ روانڈہ جائیں گے ان کے کیسز یوکی میں چلیں گے اگر ان کے کیسز منظور ہو جاتے ہیں اسائلم کے والے سے ان کو پیپرز مل جاتے ہیں تو وہ واپس یوکی آ جائیں گے ان کو حکومت وہاں سے لے آئے گی جن کے ریجیکٹ ہو جائیں گے وہ وہی رہیں گے یا اپنے ملکوں کو چلے جائیں یا کسی اور تھرڈ کنٹری میں جا گے اسائلم کر لیں یوکی کے لیے دروازے بند ہوں گے اب بڑی غیر شکینی سی صورتحال ہے ایک تو وہاں پہ یہ جو لوگ کام کام کر رہے تھے انہوں نے کام چھوڑ دیا اور وہ گھروں میں بیٹھ گیا گھروں میں نہیں بیٹھ گیا چھپ کے کہیں بیٹھ گیا اس کے ساتھ جہاں کام کر رہے تھے وہاں پہ ورکرز کی شارٹیج ہے مطلب ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا بہنچال سا جو ہے اس وقت انگلینڈ میں آیا ہوا ہے اور جس کو یہی کہا جاتا ہے کہ دیسیوں کی شامت آ گئی ہے اس میں مجاریٹی پاکستانی انڈینز ہیں بنگلہ دیشی ہیں سری لنکن ہیں اراکی ایرانی افغانستانی بڑے مط کیونکہ آپ کو پتہ یہ نا کہ جو ڈنکی لگا گیا یا غیر قلومی طریقے سے کہیں جانا ہوتا ہے یا سٹوڈینٹ ہے اور وہاں جا کے پڑھتے نہیں ہیں وہ اپنا اسائلم کرتے ہیں مختلف ہیں انگلز ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پیسے کما سکے اور اپنی جو فیملی ہے اس کا سارا بند سکے اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرز لے کر باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا آسان نہیں ہے کرزہ لیتے ہیں یا اپنی جو زمینیں ان کو گروی رکھتے ہیں یا ان کو بیچ دیتے ہیں کہ جب بندہ وہاں پہ سیٹ ہو جائے گا دوبارہ چیزیں لے لیں گے دوبارہ ہم سیٹل ہو جائیں گے اور یہ چیزیں سارے پی آف کر دیں گے لیکن اب ان کی جو فیوچر کی پلاننگ ہے اس پہ بھی سوالیاں نشان لگ گیا ہے یہ کوئی سان کام نہیں دوستو کہنا سان نہیں ہے جو لوگ وہاں پہ روزی کمانے کے لیے گئے تھے اب ان کے ساتھ افکورس یہ ایک بہت بڑا سانیاں ہونے جا رہا ہے اور لوگ چھپتے پھیر رہے ہیں گرفت گرفتارییں شروع کر دی ہیں یعنی کہ جو سپیشل ٹاسک دیا گیا تھا وہاں کی لائن فورسن انجنسیز کو انہوں نے گرفتارییں شروع کر دی ہیں اور لوگوں کو پکڑ دکڑ وہ شروع کر دیا تاکہ جو انا ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے اور اس سے بعد باری باری پھر چارٹر تیاروں کے ذریعے ان کو روانڈا بے دیا جائے ٹھیک ہے جی اس چینل پر آپ کو لیٹیسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں لہٰذا آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر گھنٹی کا بٹن دبا دے تاکہ آپ کو پوری دنیا سے جو لیٹیسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں جہاں رہے خوش رہیں